اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز چھت پر ہم آگے ہیں اور اپنی مرگیوں کو اب چھوڑیں گے اور ان کو کچھ کھانے کے لیے ان کی فیب اور جو سبزیاں ہیں وہ ان کو دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے ایک دفعہ میں ان کو صبح ٹائم چھوڑتا ہوں اور ایک دفعہ شام ٹائم اور یہ دیکھیں اب یہ بلکل باہر آنے کو تیاری بیٹھی ہوئی تھی اور اندر یہ جو میری اصیل مرگی ہے اور جو اس کے اصیل چکس ہیں یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں باہر نکال لیا جائے تو ان کو بھی میں باہر نکالتا ہوں تو ان کو باہر نکال لوں اس کے بعد یہ مرگی کو بھی چھوڑنا ہے اور نیچے سے جو مرگیاں میں لے کے آئے ہوں ان کو بھی ان کے ساتھ چھوڑنا ہے اور یہ لڑتی بھی بہت ہے اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ جو مرگی ہیں یہ اب بچے جو ان سے ہیں سیل والے ان کو باہر لے کے جاؤں گا تو یہ باہر آ چکے ہیں میورز اور ان کا بھی پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو سیل مرگی یہ بچوں کے ساتھ ہے نا یہ دوسری مرگیوں سے بہت زیادہ لڑتی ہیں تو اسی لیے ان کا دھیان زیادہ لڑتا ہے تو ان کو بھی میں نیچے سے لے کے آتا ہوں سبسی کھلاتا ہوں ان کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میورز یہ بہت لڑتی ہیں ان کو اب میں چھوڑاؤں کا تو ویڈیو خراب ہوئے گی لیکن میں ابھی چھوڑاتا ہوں ان کو یہ کہیں ایک دوسرے کو زخمی نہ کر لیں یہ میورز اریجنل سیل مرگی ہے تو ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی ہائیلٹس دیکھ لیا ہے آپ نے یہ کیسے لڑتی ہے اور یہ دوسری مرگی کے ساتھ کیسے لڑی دیتی تو یہ اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھے فائٹر بنیں گے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو لڑائیں گے لیکن ان کی اس لڑائی کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک نسلی جانور ہے اور یہ ایک نسلی چوزہ ہے سیل مرگی کا تو ماشاءاللہ یہ کافی اچھے ہیں اور ان کو اب میں سبسی کھلا رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سبسی میں ان کو کھلا رہا ہوں یہ کافی مکس ہے اور اس کے اندر کافی چیزیں جو انسی ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں جیسا کہ پالک ہے بند گو بھی ہے اور دوسری گو بھی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے دھنیا بھی ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ہلکی ہلکی کالی ملچ کی ویڈیشن کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ویورز آپ کو پتہ ہے کہ لیسن پیاز تو میں ان کو دیتا رہتا ہوں اکثر تاکہ یہ بیماریوں سے محفوظ رہے ہوں انٹی بوائٹک جونس ان کے جسم کے اندر رہے مجود رہے اور اس سے ان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف رہنے کی طاقت بھی بہا رہتی ہے اور ویڈیو کے لاسٹ ویورز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ایک اور تیسری مرگی نے بھی ماشاءاللہ کڑک ہو گیا ہے اور وہ بھی انڈو پر بیٹھ گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ جو سیزن ہے یہ میری مرگیوں کا بہت اچھا سیزن ہے کیونکہ ساری مرگیاں جونسی ہیں وہ ماشاءاللہ سے انڈو پر بیٹھ رہی ہیں اور تقریباً بچے ساری نکالیں گی تو ماشاءاللہ یہ میرے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور یہ جب بچے نکالیں گی انڈو میں سے تو وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور کیا کہتے ہیں اس کو پر مرگی کے نیچے میں نے پندرہ پندرہ انڈے رکھ دی ہیں اب تو ٹوٹل پنتالیس انڈے تین مرگیوں کے نیچے اس ٹائم پڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو دو مرگی ہیں ان کو میں چھت پر لے کے آئے ہوں تاکہ وہ ادھر سے کچھ کھا پی لے کیونکہ جو مرگیاں ہم نے ویورز بٹھائی ہوتی ہیں انڈو پر ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو دن میں ہم ایک دفعہ یعنی کہ پورے دن میں چوبیس گھنڈو میں ایک دفعہ انڈو میں سے اٹھا کے تھوڑا اس کو ادھو دھو گما دیں تاکہ وہ مطلب صحیح طرح پھر لے اور کھا پی لے اپنا تاکہ وہ خود بیمار نہ پڑ جائے اگر مرگی خود بیمار پڑ جائے گی تو پھر انڈو کی اچھی طرح دیکھ بال نہیں کر پائے گی جو ہمارے لئے نقصان دے ہیں تو میں ابھی کھڑے کے اندر جو چوزے چلے گئے ہیں ان کو بہت نہیں کہا لوں ویورز یہ باہر آگئے ہیں خود ہی بلکہ تو ویورز یہ والے جو چوزے ہیں ماشاءاللہ یہ اب ساڑھے تین ماہ کے ہو چکے ہیں اور جب میں لے کے آئے ان کو یہ دس سے پندرہ دن کے تھے تو ماشاءاللہ یہ بھی کافی ان کی گروہت ہو گیا تیزی سے اور یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ یہ ایسے ہی مطلب تندرست رہے ہیں اور یہ بڑے ہو جائیں اس کے بعد ویورز میں نے ایک اور اندازہ لگایا تھا کہ جو میں نے پنتالیس انڈے مرگیوں کے نیچے رکھے ہیں اگر زیادہ سے زیادہ ان میں سے خراب بھی ہوں گے تو چھے سے سات انڈے خراب ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ پنتیس چھتیس جون سے چوزے مرگیاں کامیاب ہو جائیں گی انڈوں میں سے نکالنے میں تو میرے لیے وہ کافی ایک اچھی بات ہو جائے گی اگر اتنے چوزے نکل آئے انڈوں میں سے کیونکہ اگر اتنے چوزے نکل آئے تو ماشاءاللہ پھر ایک زیادہ سیٹ اپ اور ریکوائر ہوگا مرگیوں کا کوپ لیدہ سے بنانا پڑے گا جو مطلب جس میں وہ رہے گی کیونکہ یہ جو مرگی ہیں آپس میں جو بچوں والی مرگی ہیں یہ بہت زیادہ ایک دوسری سے لڑتی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے اس کی ہائلائٹ شروع میں دیکھ لی ہے کہ جو چوزوں والی مرگی ہے وہ دوسری بلیک مرگی سے اس وجہ سے لڑی تھی کہ کہیں یہ میرے بچوں کو مارے گی تو اسی لیے اگر ساری مرگیوں کے بچے آپس میں نکل آئے تو پھر مشکل ہو جائے گا ان کو ایک جگہ رکھنا کیونکہ پھر یہ ساری ایک دوسری اور باہر ان کو پھرا لیا تو اس لیے پھر لیڈا وہ بنانا پڑے گا تو ویورجیں دیکھیں تک سبزی ہے یہ کافی شوق سے کھا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر فیاز لیسن اور بند گوبی اور دوسری گوبی بھی تھی اوپر تھوڑا سا ہم نے کالی مرس کی بھی اڈیکشن کر دی تھی تو ماشاءاللہ یہ بہت شوق سے کھا رہی ہیں اور یہ ویورز آپ کو بتا ہے ہمارا ریڈ اسیل مرگا ہے اور یہ باقی مرگیوں ساتھ رکھا ہوا ہے ہم نے تو انشاءاللہ ویورز برڈز کیا بھئی جو ہے وہ ہم انکریز کریں گے اپنے صرف اب موسم کا انتظار کر رہے تھے موسم اب بلکل سیٹ ہو چکا ہے اور جن بھائیوں نے ابھی کچھ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہم کب سے پالنا سٹارٹ کریں اپنے چوزے تو یہ ان کے لئے ایک بہترین وقت ہے بھائی کیونکہ نہ آپ زیادہ سردی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی رہی ہے یہ بلکل ایک آئیڈیل موسم ہے اگر آپ نے چوزے اور یہاں مرگیاں پال نہیں ہیں تو آپ پال سکتے ہیں اور اب دو سے تین ماہ بلکل خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد گرمیوں میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی لیکن تب تک برڈز جو انسٹیبل ہو جاتے ہیں تو زیادہ ایشو نہیں ہوتا سردیوں میں بھی زیادہ جو نیو ہوتے ہیں اس کام میں ان کو بھی بڑی مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے اور گرمیوں میں بھی اکثر تو یہ ایک آئیڈیل موسم ہے اگر کوئی بھی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ سٹارٹ کر سکتا ہے اور اس کے لئے یہ کافی فائدے مند ہوگا تو ویور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پتے دار سبزیاں ہم نے پر مرگیوں کھلائی ہیں اور انہوں نے بڑی شوق سے کھائی ہیں تو اس سے ان کے ویٹامینز بھی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور مینرل جو ان سے ان کے جسم میں کم ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کا دھانچہ بھی سبزی کھانے سے مضبوط رہتا ہے اور آپ کو اکثر پتا ہوگا کہ گرین چیزیں جو ان سے اگر مرگیوں کھلائی جائیں تو ان کی جو نظر ویک ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہوپسو ویورز آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو مرگیوں کو ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا انجین ویورز نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹر کرلی چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن آپ لوگوں نے دوبانہ نہیں بھولنا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آج کیلئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ